بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر تیسی چینل آج آپ کو پیاز اور انٹے کی مدد سے ایک ایسی ریسپی پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو جس کو کھانے کے بعد یقین کریں کہ جتنے مرضی پرانی سے پرانی آ کر کمزوری ہے آپ کو اور جتنے مرضی اگر آپ کی ایج ساٹھ سال سے ستر سال ہے یا چاہے آپ جوان ہے یا بڑا پا آ چکا ہے یقین کریں کہ اس کے دونوں چیزوں کے استعمال سے بڑا یونیک ٹوٹکا بناؤں گا آپ کو دکھاؤں گا اور یقین کریں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ کی طاقت اس قدر بڑھ جائے گی کہ میں آپ کو خود اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ استعمال کر کے لمائی ہوتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو لائیو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیئے بندے رہیے گا تو اس کو یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا پیاز لینا ہے اور چوڑائی میں لینا ہے اس لیول کی جو چوڑائی ہے نا اس چوڑائی میں آپ نے پیاز گول پیاز لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کا اوپر والا حصہ کاٹ لیں غور سے دیکھئے گا ویڈیو سکپ مت کیجئے گا یہی بنانے کا طریقہ کار میں نے آپ سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس سیڈ بھی بھی کاٹ لیں اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ نے ایک بلکل صاف ستھرا پیاز نکال لینا ہے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے جب اس طریقے کے ساتھ آپ کاٹ لیں تو اس کے آپ نے سلائس نکال لینا ہے ساتھ یہ دیکھئے غور سے دیکھئے یہ جو ہے نا آپ نے جگہ سکپ بلکل نکال لینا ہے اس کو یہاں سے میڈ میں ایسے لے جا کر اس کو ایسے کار لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آپ نے دو سلائس نکال لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح کے آپ نے سلائس گول سلائس بنا رہے ہیں اس کا آپ بلکل چوڑائی لمبائی ہر چیز دیکھ لیجئے اس طرح بلکل گول یہ ٹائر ہوتا ہے نا ٹائر کی طرح یہ دیکھئے بلکل اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ سلائس بنا لینا ہے اچھا اب بار یہ آتی ہے انڈے کی انڈے کی آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اس کی سفیدی علاق کر لینی ہے صرف آپ کو زردی چاہیے ہوگی اس کو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ انڈے کے اوپر ہم چھوٹا سا سراف کریں گے اس جگہ پر اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی سفیدی کو نکالنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سفیدی ساری نکال لیا ہے اب اس میں سے زردیاں مالا کر لیں گے جی تو ناظرین اس طریقے کے ساتھ آپ نے انڈے کی زردی کو پیاز کے اوپر رکھ لینا ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ انڈے کو زردی کو نکال کر اس کے اوپر چمچ کی مدد سے اٹھا کر چمچ سے اوپر اٹھا کر اس کے اوپر آ کر آپ نے رکھ دینا ہے بس اور کوئی کام نہیں کرنا یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے حامد دستہ لے لینا ہے اور اس کے اندر جو مسالہ ہم نے تیار کرانا ہے اس کا وہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے جائفل دیکھ لیجئے جائفل بہت تھوڑی مقدار آپ نے اس کی ڈالنی ہے یہ میں نے ابھی مقدار ڈالی نہیں ہے اس کو میں توڑ کر اندر سے اس کا بیج نکالوں گا تو یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے اصل دانہ یہ ہوتا ہے اس کو آپ نے توڑنا ہوتا ہے تو میں اس کو سیڈ پہ کر دیتا ہوں اور اس کے دیکھئے مقدار کتنی ڈالنی ہے آپ نے بلکل تھوڑی سی مقدار آپ نے شامل کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا سا پیس ہے یہ دیکھے میری انگلی کے اوپر آپ حساب لگا لیں یہ آپ نے ڈال دیا اور یہ باریا تھی ہے کالی مرش کی کالی مرش کے چھے سے سات دانے آپ نے بیچ میں ڈال دانے ہیں اس کے باریا تھی ہے لہنگ کی لہنگ کے ایک- دو ڈانے آپ نے بیچ میں ڈال دینا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے لیں جی ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو باؤل کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے جو ہم نے مسالہ اس کے اوپر ڈالنا ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ لے جائے اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا کوئی بھی گھر میں پڑا ہوا اوئل ہے کوکنگ اوئل ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے دیسی گی پڑا ہے تو دیسی گی لگا لیں سب سے اچھا دیسی گی ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوکنگ اوئل پڑا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس دیکھے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پیاز کے اوپر انڈا رکھا ہوا ہوگا یہ اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے یاد رکھئے آنچ بلکل تیز نہیں کرنی اور ہلکا ہلکا اس کو ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی اس کی جگہ چینج کرتے رہیں یہ دیکھئے اچھے طریقے سے نورمل کنڈیشن میں اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے ہم نے اسے پکا لیا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پر پکایا ہے اب ٹائم آتا ہے اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ بنایا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کے اندر نمک بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اندر نمک شامل اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ نمک ہائی بلڈ پریشر والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر صرف مسالہ ہی استعمال کریں گے اور اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے اور اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ میں آگے چلکے میں آپ کو بتاتا ہوں جب اس کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے بلکل فلی آپ نے پکا لینا ہے یہ دیکھئے کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ دیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیاز کو ہمارا ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے کٹر کی مدد سے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح چھوٹا چھوٹا پیاز آپ اس کے بائٹ بنا لیں اس طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے کوئی بھی بائٹ لے کے اس طریقے کے ساتھ اٹھا کے آپ نے کھا لینے ہیں ٹھیک ہے اور یقین کرئے اس کے اندر سے آپ دھوان بھی نکلتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سمجھیں گرمہ گرم ریسپی ہے بہت ہی مزہدار انڈے کی ریسپی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ دوبارہ جوان ہونے شروع ہو جائیں گے ایسی طاقت آپ کے اندر آجے گی ہر قسم کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی بیسے بھی آپ صبح ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کی ایک ریسپی بنا کے انڈے کی جو ریسپی ہے وہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی طاقت قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا سختی آئے گی لمبائی پیدا کرے گا طاقت قوت میں اضافہ کرے گا اور یقین کریں کہ ایک دفعہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اس درات آپ طاقت کا خود و تماشا دیکھ لیجئے گا کہ کتنی آپ کی بڑھ چکی ہے تو اس کو ضرور استعمال کیجئے انشاءاللہ میں ابھی اس کو بریڈ کے ساتھ استعمال کروں گا ناشتے میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے امید کرتا ہوں وڈیو پسند آئے گئے اگر آپ وڈیو اچھی لگئے دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت ذرا خیالی کی دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں کال اس سے بھی بہترین و زبردست ٹوٹکے کے ساتھ اللہ حافظ